آگے سبق دیکھئے وے شفا کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں گزشتہ سبق میں انہوں نے بتلایا تھا کہ طلب مواسبت یا طلب اشہاد کو چھوڑنے کی صورت میں شفا باطل ہو جاتا ہے حق شفا ختم ہو جاتا ہے اور بے کے بعد شفا چھوڑنے سے ختم ہوتا ہے بے سے پہلے چھوڑ دیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ شفا ثابت ہی بے کے بعد ہوتا ہے اسی طرح آج آپ کو بتلا رہے ہیں وَصُلْحُهُ مِنْهَا عَلَى عِوَزٍ اس کا عطف وہ ترکہو پر ہے اوپر جمعہ تنمی آیا اَيْوَيُبْتِلُوْهَا سُلْحُهُ مِنْهَا عَلَى عِوَزٍ یاد رکھو کوئی شخص اگر شفا کے عوض سلح کر لیتا ہے کسی مال پر تو اس صورت میں اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کے گھر کے ساتھ وہ گھر فروخت ہوا اس نے شفا کر دیا تو مشتری اس شفی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ یہ شفا چھوڑ دیں اور اس کے عوض میں آپ کو پانچ لاکھ روپے دے دیتا ہوں اس شفا چھوڑنے کے عوض میں آپ کو پانچ لاکھ روپے مسئلن دے دیتا ہوں آپ شفا نہ کریں میرے گھر جو میں نے گھر خرید ہے اس پر شفا نہ کریں تو وہ تیار ہو گیا وہ راضی ہو گیا بس مالانا اس کا حق شفا کیا ہوا باطل ہوا ساقت ہوا ختم ہو گیا کیونکہ اس نے خود چھوڑ دیا پیسوں کے بدلے چھوڑ دیا تو جب حق شفا چھوڑ دیا تو وہ ختم ہو گیا اور نیز یہ پیسے بھی اس کو واپس کرنا پڑیں گے اس لیے کیونکہ شفا وہ تو صرف ایک حق کا نام تھا کسی چیز کا نام کس چیز کے بدلے وہ پیسے لے رہا ہے تو یہ پیسے بھی اس کو واپس کرنا پڑیں گے حق شفا بھی ہاتھ سے نکل گیا اور پیسے بھی واپس لوٹانا پڑیں گے تو کہتے ہیں وَسُلْحُهُ مِنْحَا میں نے بتلایا اس کا عطف ترکوہو پر ہے اَيْوَيُبْتِلُهَا سُلْحُهُ مِنْحَا اور شفا کو باطل کر دیتا ہے سُلْحُهُ مِنْحَا اس شفیقہ سُلْحَ کر لینا مِنْحَا اس شفا کے بدلے میں اس شفا کے بدلے اگر وہ سُلْحَ کر لے تو حق شفا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا علا عوض ان کسی عوض پر مثلا اس نے سُلْحَ کر لی وَرَدَّ عِوَزَهُ اور اس کا عوض بھی وہ لوٹائے گا واپس کرے گا اَيْسُلْحُ عَلَى الْعَوَزِ يُبْتِلُو شُفَعَتَ یعنی عوض کسی عوض پر سُلْحَ کر لینا یہ شفا کو باطل کر دیتا ہے لِأَنَّهُ تَسْلِيمٌ کیونکہ یہ شفا کو چھوڑ دینا ہے سُپُرد کرنا ہے حوالے کرنا ہے لیکن نَسُلْحَ غَيْرُ جَائِزِن لیکن یہ سُلْحَ جائز نہیں ہے لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَقِ تَمَلُّقِ اس لیے کیونکہ شفا وہ تو صرف مالک ہونے کا حق ہے مالک ہونے کا صرف مالک ہونے کے ایک حق کا نام ہے تو اس کے عوض پیسے نہیں لے سکتا فَيَجِبُ الرَّدُّ الْعِوَزِ تو اس پر واجب ہے کہ اس عوض کو واپس کرے وَمَوْتُ الشَّفِعِ لَلْمُشْتَرِي اور شفیع کی موت یعنی شفا کو باطل کر دیتی ہے شفیع کی موت نہ کہ مشتری کی موت سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے کوئی زمین خریدی اور اس کے پڑوسی نے شفا کر دیا اس گھر پر تو شفا کر دیا اس نے طلبِ معاصبت بھی کر لی طلبِ اشہاد بھی کر لیا اور قاضی کے پاس بھی مسئل مقدمہ لے گیا لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا یا قاضی کے پاس ابھی لے کر ہی نہیں گیا صرف اس نے کیا کیا ہے طلبِ طلبِ معاصبت کی ہے اور طلبِ اشہاد یعنی ابھی زمین کا اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا اس سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ حق وارثوں کی طرح منتقل ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ حق وارثوں کی طرح منتقل نہیں ہوگا تو اس صورت میں شفا اس کا باطل ہوا ختم ہو گیا بھئی اس کے بجائے اگر مشتری مر گیا اس نے شفا کر دیا طلبِ معاصبت بھی کر لی طلبِ اشہاد بھی کر لیا ابھی قاضی کے پاس نہیں گیا اور زمین کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوا اس سے پہلے ہی مشتری کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں مشتری کے انتقال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ حق تو شفیع کا ہے تو یہ مشتری کے موت سے یہ باطل نہیں ہوگا تو یہ جائے قاضی کے پاس جائے مقدمہ کرے اور وارثوں سے وہ زمین لے لے جو مشتری نے خریدی تھی اس کے پڑوس میں ہاں اگر اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا شفیع کے حق میں تو اب شفیع مر بھی جائے تو اب اس کے وارث اس زمین کے مالک بن جائیں گے کیونکہ جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو قاضی کے فیصلہ کرتے ہی یہ شفیع اس زمین کا مالک بن گیا چاہے اس نے ابھی پیسے ادا کیے ہیں چاہے پیسے ادا نہیں کیے جب یہ مالک بن گیا تو جو مورس ہوتا ہے اس کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ کس کی طرف منتقل ہوتی ہے وارثوں کی طرف تو لہذا جو وارث ہیں وہ زمین کے مالک بن جائیں گے اور پھر وہ اس کی قیمت ادا کریں گے تو کہتے ہیں وَمَوْتُ الشَّفِعِ لَلْمُشْتَرِي اس کا عطف بھی اسی ترقہو پر ہے اَيْوَا يُبْتِلُوْهَا مَوْتُ الشَّفِعِ اور شفیع کو باطل کر دیتی ہے شفیع کی موت لَلْمُشْتَرِي نہ کہ مشتری کی موت فَإِنَّ الشَّفِعَ اِذَا مَا تَتَبْتُلُ الشَّفَعَتُ کیونکہ شفیع جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا شفا باطل ہو جاتا ہے وَلَا تُوْرَتُ عَنْهُ خِلَافًا لِلشَّفِعَ اِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ اسے بطور میراس نہیں پایا جاتا خلاف امام شافی رحمہ اللہ کے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وارثوں کی طرف یہ حق منتقل ہوگا کس کی طرح منتقل ہوگا وارثوں کی طرح منتقل ہوگا وہ اب خصومت کر سکتے ہیں اور زمین لے سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو صرف ایک حق کا نام تھا یہ صرف ایک حق کا نام تھا یہ کوئی مال تو نہیں تھا مال ہوتا تو وارثوں کی طرح منتقل ہوتا یہ تو صرف ایک حق ہے تو صاحب حق مر گیا تو حق بھی ختم ہو گیا تو کہتے ہیں وَلَا تُوْرَسُ عَنْهُ خِلَافًا لِلشَّفِعَ اِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ میراس نہیں ہوگا انہی وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا بخلاف امام شافی رہوں اللہ کے لِأَنَّهَ لَيْسَدْ بِمَالِن کیونکہ یہ مال نہیں ہے ترجمہ کے اولا تُوْرَسُ عَنْهُ یہ اس کی طرف سے موروس نہیں ہوگا یعنی وراست اس میں نہیں جاری ہوگی لِأَنَّهَ لَيْسَدْ بِمَالِن کیونکہ یہ مال نہیں ہے وَهَادَا اِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبَعِ قَبْلَ الْقَزَائِ اور یہ اس وقت ہے جب وہ شفیع مر جائے بیع کے بعد قبل القضاء فیصلے سے پہلے بیع کے بعد مرا حق شفا مل گیا اور قبل القضاء مرا تو ابھی زمین کا مالک نہیں تو لہٰذا یہ واجثوں کی طرف منتقل نہیں حق شفا ختم وَأَمَّا اِذَا مَاتَ بَعْدَ قَزَائِ القَازِ اور جب وہ مر شفیع قاضی کے فیصلے کے بعد قبل نقد السمنی او بعدہو چاہے پیسوں کی ادائیگی سے پہلے ہو یا پیسوں کی ادائیگی کے بعد ہو قاضی فیصلہ کر چکا ہے تو تصیر علی الوراستی تو اس صورت میں یہ جائدات کس کے لئے ہوگی وراثہ کے لئے یہ گھر وراثوں کے لئے ہو جائے گا وَبَعُ مَا يُشْفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقَزَائِ بِهَا صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص کے پڑوس میں زمین فروخت ہوئی اس شخص نے جار ہونے کی وجہ سے شفا کر دیا ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس نے وہ زمین بیچ دی جس کی وجہ سے شفا کر رہا تھا گھر نمبر ایک ہے شفیع کا اور گھر نمبر دو فروخت ہوا ہے اب یہ گھر نمبر ایک کی وجہ سے شفا کر رہا ہے کس کی وجہ سے گھر نمبر ایک کی وجہ سے اس زمین پر شفا کر رہا ہے پڑوسی ہے اس کا لیکن ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا اس نے اپنا گھر نمبر ایک جس کی وجہ سے یہ شفا کر رہا تھا اس نے اس گھر کو بیچ دیا تو یاد رکھئے اس صورت میں حق شفا ختم ہو جائے گا کیونکہ شفے کا سبب ہی یہ گھر تھا یہ شفے کا حق شریعت نے اس کو کیوں دیا تھا کیونکہ یہ اس گھر نمبر دو کا پڑوسی تھا جار ملاسق تھا تو اس گھر کی وجہ سے تو اس گھر کی وجہ سے تو یہ شفا کر رہا تھا اب یہ گھر اس نے فروخت کر دیا تو اب اس کو شفے کا حق نہیں ملے گا ختم ہو گیا ہاں اگر اس نے خیار شرط کے ساتھ وہ گھر بیچا اس شفیع نے اپنا وہ گھر جس کی وجہ سے یہ شفا کر رہا ہے اس کو اس نے خیار شرط کے ساتھ بیچا مثلا مشتری کو کہا یہ گھر میں تمہیں فروخت کرتا ہوں لیکن مجھے تین دن تک اختیار ہے میں تین دن میں چاہوں تو اپنی یہ بیع فسخ کر سکتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ شفیع شفیع وہ اپنا گھر بیچتے ہوئے کس کو کہہ رہا ہے؟ مشتری کو تو خیار شرط کس نے رکھا؟ شفیع نے یعنی بائے نے اور آپ نے پڑا ہے کہ بائے جب خیار شرط رکھتا ہے تو مبیع اس کی ملک سے نہیں نکلتا تو ابھی تک وہ گھر اس کی ملک میں ہے اور اس کے قبضے میں ہے تو اب اس دوران اگر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اب تو گھر اس کے قبضے میں ہی ہے اس کے قبضے سے نکلا ہی نہیں ہے تو اب اس کا شفا ساقت نہیں ہوگا لیکن اگر وہ خیار استعمال کرتے ہوئے اس نے بیکن نافذ کر دیا یا وہ مدت پوری ہو گئی اور ابھی قاضی کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس کا حق شفا کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا کیونکہ سبب ختم تو مسبب بھی ختم وَبَعُمَا يُشْفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقَذَاءِ بِهَا اور بیچنا مَا اُسْ عَقَارَكَا يُشْفَعُ بِهِ جس کی وجہ سے وہ شفا کر رہا ہے قَبْلَ الْقَذَاءِ بِهَا قَبْلَ الْقَذَائِ بِشْفَاتِ شفے کا فیصلہ ہونے سے پہلے تو کہتے ہیں وَبَعُمَا يُشْفَعُ بِهِ قَبْلَا بْغَذَائِ بِهَا اور اسی طرح باطل کر دیتا ہے شفا کو بَعُمَا اس حقار کا بیش دینا یُشْفَعُ بِهِ جس کی وجہ سے وہ شفا کر رہا ہے قَبْلَا الْغَذَائِ بِهَا شفے کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی وہ بیش دیتا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے یہ بَعُمَا کا عطف کس پر ہے وہی پیچھے جو ترکوہو آیا تھا وَيُبْتِلُهَا تَرْكُهُ طَلَبَ الْمُوَاسَبَتِ دوبارہ دیکھیں بھئے وَبَعُمَا يُشْفَعُ بِهِ قَبْلَا الْغَذَائِ بِهَا ترجمہ آخر سے کریں قَبْلَا الْغَذَائِ بِهَا اور بِهَا کیا زمیر آجے ہے شفا کو شفے کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس شفیع کا بیچ دینا اس عقار کو جس کی وجہ سے وہ شفا کر رہا ہے یہ اس کے حق شفا کو باطل کر دیتا ہے لِزَوَالِ سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ قَبْلَ تَمَلُّكِ سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ زَائِل ہونے کی وجہ سے قَبْلَ تَمَلُّكِ مَالِكُ ہونے سے پہلے ہی لِزَوَالِ سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ قَبْلَ تَمَلُّكِ سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ زَائِل ہونے کی وجہ سے مالک بننے سے پہلے ہی کیونکہ اس کا سبب استحقاق ہی کیا ہوا زائل ہو گیا ختم ہو گیا یہ شفے کا مستحق کس کی وجہ سے تھا اس گھر کی وجہ سے تو وہی سبب ہی ختم ہوا اس شفے کا بخلاف ما اذا کان ال بیع بشرط الخیار بخلاف اس کے جبکہ وہ بیع کس کے ساتھ ہو خیار شرط کے ساتھ ہو تو پھر نہیں کیونکہ پھر مبیع اس کے ملک سے نہیں نکلا فَإِنْ سَمِعَ شِرَاءَكَ فَسَلَّمَ فَظَهَرَ شِرَاءُ غَيْرِكَ اَوْ بَيْعَهُ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ وَكَانَ بِأَقَلَّ اَوْ بِكَیْلِيٍّ اَوْ وَزْنِيٍّ اَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ اَوْ أَكْسَرُ فَهِيَ لَهُ وَبِعَرَزٍ كَزَالِكَ اللَّا بھے اس مطن میں کئی مسائل وہ ذکر کر رہے ہیں ایک مسئلہ یہ کہ شفیع کو پتا چلا کہ اس کے پڑوس والا گھر فروخت ہوا ہے اور وہ زید نے خریدا ہے اس نے شفا چھوڑ دیا کہ زید تو اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے میرا پڑوسی بن جائے گا اچھی بات ہے آنے دو اس نے شفا چھوڑ دیا پھر اسے پتا چلا کہ نہیں یہ گھر تو زید نے نہیں خریدا یہ تو بکر نے خریدا ہے یا یہ خالد نے خریدا ہے تو اب اس کو پھر حق شفا مل جائے گا پھر کیا مل جائے گا اگرچہ پہلے کیلئے وہ چھوڑ چکا ہے لیکن پتا چلا کہ وہ پہلی خبر جھوٹی تھی جب خبر جھوٹی تو اس پر شفا کا حق چھوڑنے سے فرق نہیں پڑے گا اب جو اس کو خبر ملی ہے اب ہے شفا کی سچی خبر تو اب اس کو شفا کا حق مل جائے گا اور نیز اس لیے بھی شفا کا حق ملے گا کیونکہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں تو زید کا سن کر اس نے شفا چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ زید کے پڑوس پر راضی تھا اور اب پتا چلا خریدار کوئی اور ہے تو اب پھر اس کو یوں کہیں شفا کا حق مل جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے زید کے پڑوس پر تو یہ راضی ہو لیکن وہ جو دوسرا خریدار جس کا پتا چلا اس کے پڑوس پر راضی نہ ہو ایک مشتری کا پتا لگا اور اس نے شفا چھوڑ دیا پھر پتا چلا کہ نہیں وہ تو مشتری نہیں ہے کوئی اور ہے مشتری تو پھر اس کو شفا کا حق مل جائے گا یعنی اس کا حق شفا باطل نہیں ہوگا دوسری صورت ایک آدمی کو پتا چلا کہ اس کے پڑوس والا گھر دس لاکھ میں فروخت ہوا ہے اس نے شفا چھوڑ دیا پھر اس کو پتا چلا کہ نہیں وہ دس لاکھ میں نہیں وہ تو سات لاکھ روپے میں فروخت ہوا ہے تو اس کو شفے کا حق مل جائے گا یہ پھر کیا کر سکتا ہے شفا کر سکتا ہے تو دس لاکھ پر اس نے شفا چھوڑا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس دس لاکھ نہ ہو اس لئے شفا چھوڑ دیا ہو اور سات لاکھ اس کے پاس ہوں تو یہ شفا کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی پہلے ایک سمن کا پتہ چلے اور بعد میں اس سے کم سمن کا پتہ چلے پہلے ایک سمن کا پتہ چلے اور اس پر انسان شفا چھوڑ دے اور پھر پتا چلے کہ نہیں سمن تو کم ہے تو کم پر ہو سکتا ہے وہ قادر ہو دینے پر تو اس کو دوبارہ کیا مل جائے گا حق شفا مل جائے گا تیسری صورت ایک آدمی کو پتا چلا کہ اس کے ساتھ والا گھر دس لاکھ کا فروخت ہوا ہے اس نے شفا چھوڑ دیا لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں یہ تو دس لاکھ روپے کے بدلے فروخت نہیں ہوا بلکہ یہ ایک ہزار قفیز گندم کے بدلے فروخت ہوا ہے یعنی مکیلی چیز کے بدلے فروخت ہوا ہے یا اس کو پتا چلا کہ ایک ہزار من لوہے کے بدلے فروخت ہوا ہے اور یا اس کو پتا چلا کہ مثلا کسی عددی متقارب کے بدلے فروخت ہوا ہے مثلا موٹر سائیکل لے لیں بھئی یاد رکھئے مثلیات کی بات آئی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مثلیات تین چیزیں ہیں موزونات مکیلات اور مادودات متقاربہ مادودات متقاربہ مکیلات کچھ چیزوں کو ماپ کر برطن میں بیچتے ہیں جیسے پیٹرول آپ خریدتے ہیں یا آپ دودھ خریدتے ہیں تو وہ ایک برطن میں ماپ کر آپ کو دیتے ہیں کہ اتنے میں لٹر ہے ایک لٹر اتنے کا دو اتنے کے تین اتنے کے اسی طرح میں نے بتلایا کہ قدیم زمانے میں یہ جو گندم ہے گندم جو وغیرہ ان کو بھی برطن میں ماپ کر بیچا جاتا تھا اور اس کو قفیز کہتے تھے قفیز اور آج کل آج کل ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے گندم جو وغیرہ کو گندم جو لیکن بہرحال شریعت میں یہ اب بھی مکیلات شمار ہوتی ہیں مکیلات تو بعض مسائل میں پھر جب برابری کرنا پڑے گی تو وہ کیل ہی کی صورت میں کرنا پڑے گی وزن کی صورت میں برابری کا اعتبار نہیں ہوگا تو بہرحال میں بات کر رہا تھا مکیلات کی مکیلات جن چیزوں کو ماپ کر بیچا جائے برطن میں ان کی مقدار ماپ کر فی برطن اتنے کا ہے اس کی قیمت سے بیچا جائے اور کچھ چیزیں موزونات ہیں جن کا وزن کر کے بیچا جاتا ہے جیسے لوہا اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے چینی ہے اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اسی طرح اور بہت سی چیزیں آپ بازار سے خریدتے ہیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اور تیسری کچھ چیزیں ہیں مادودات متقاربہ مادودات جن کو شمار کیا جاتا ہے اور متقاربہ جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں ایک دوسرے جیسی ہیں جیسے انڈے جو ہیں وہ گین کر فروخت کیے جاتے ہیں مثلا ایک درجن آپ خریدتے ہیں یا دو درجن یا تین درجن تو وہ گین کر فروخت کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح کیلے اور مالٹے وغیرہ ہمارے ہاں ان کو گین کر فروخت کرتے ہیں ایک درجن اتنے کا ہے دو درجن اتنے کے اور تین درجن اتنے کے جبکہ بعض علاقوں میں ان کو وزن کر کے فروخت کرتے ہیں تو جہاں وزن کرتے ہیں تو وزنی شمار ہوں گے جہاں ان کو گین کر بیشتے ہیں تو مادودات میں شمار ہوں گے بہرحال دونوں صورتوں میں یہ مثلیات میں سے ہیں اور آج کل تو اور بھی بہت سی چیزیں مثلیات میں داخل ہو گئیں مثلی جس کا مثل بازار سے ملتا ہو جیسے موبائل فون ہے موبائل فون تو یہ جو ڈبا پیک موبائل فون ہے یہ مثلیات میں سے ہیں اور جب ڈبا کھل گیا بس اب یہ زوات القیت میں چلے گئے کس میں چلے گئے کیونکہ اب اس کا ریٹ بدل گیا بھئی اور وہ ایک جیسے بھی ہوں تو بھی ان کی قیمت ایک جیسی نہیں ہوتی بھئی وہ استعمال وغیرہ کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں کس نے زیادہ استعمال کیا ہے مثلا آپ ایک مہینے بعد موبائل بیشتے ہیں تو اب وہ اس کے کوئی فکس قیمت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ رہے لیکن اگر ڈبا پیک ہوں فیکٹری سے آ رہے ہیں وہ تو سارے ایک جیسے ہیں تو وہ سب کس میں سے ہیں محدودات متقاربہ میں سے ایک لیں تو مثلا دس ہزار کا دو لیں تو بیس کے ہوں گے تین لیں تو تیس کے ہوں گے تو اس طرح ان کی قیمت یا موٹر سائیکل ہیں جو نئی فیکٹری سے آئیں نہیں نہیں بالکل نہیں تو محدودات متقاربہ میں سے ہیں مثلا ایک پچاس ہزار کی ہے تو آپ دو لیں گے تو ایک لاکھ کی تین لیں گے تو ڈیڑھ لاکھ کی اسی طرح گاڑیاں ہیں بالکل نہیں جب مارکیٹ میں آئی تو وہ بھی سب کی ایک ہی قیمت ہوتی ہے اور سب ایک دوسرے کے مثل ہوتی ہیں بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں اسی طرح آج کل آپ قلم لیتے ہیں کتابیں خریدتے ہیں ایک مکتبے کی چھپی ہوئی کتاب ہے تو وہ ساری ایک جیسی ہیں تو آپ ایک کتاب لیتے ہیں سو روپے کی دو لیں گے تو دو سو کی تین لیں گے تو تین سو کی گن کر بیچا جاتا ہے لیکن یہ سب جب نئی ہوں یہ چیزیں نئی ہوں اور جب ایک دفعہ یہ کسی نے خرید لی اور استعمال میں آ گئی جیسے موبائل ہے موبائل کا ڈبا ہی کھول لیں تو قیمت فوراً بدل جاتی ہے یا نہیں اسی طرح موٹسائیکل آپ نے خریدی آپ نے اس کو ایک منٹ صرف چلایا لیکن فوراً اب وہ زوات القیم بن گئی پہلے کیا تھی پہلے مثلیات میں سے معدودات متقاربہ میں سے تھی اب کیا بن گئی زوات القیم بن گئی تو لہٰذا ایک شخص نے ایک شخص کو پتا چلا کہ ساتھ والا گھر فروخت ہوا ہے اور اس کو مثلا پتا چلا کہ یہ دس لاکھ میں گھر فروخت ہوا ہے اور اس نے شفا چھوڑ دیا لیکن پھر پتا چلا کہ یہ دس لاکھ روپے کے بدلے نہیں فروخت ہوا کسی وزنی چیز کے بدلے دس لاکھ کی فلان وزنی چیز ہے موضونات میں سے کوئی چیز ہے یا مکیلات میں سے کوئی چیز ہے یا معدودات متقاربہ میں سے کوئی چیز ہے اس کے بدلے فروخت ہوا ہے اب وہ اس کی قیمت چاہے دس لاکھ ہی ہو چاہے دس لاکھ سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو اس کو پھر حق شفا مل جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پھر حق شفا مل جائے گا مثلا دس لاکھ میں کتنی موٹسائیکلیں آئیں گی فرض کرو ایک موٹسائیکل پچاس ہزار کی ہے بیس آگئیں بیس آگئیں اس کو پتا چلا کہ یہ گھر میرا ساتھ والا گھر دس لاکھ میں فروخت ہوا ہے اس نے شفا چھوڑ دیا پھر اس کو پتا چلا کہ نہیں یہ تو دس لاکھ نقد کے بدلے فروخت نہیں ہوا بلکہ دس لاکھ کی فلان بلی نئی موٹسائیکلیں اس نے اس کو دی تھیں یعنی معدوداتیں متقاربہ دی تھیں یا دس لاکھ کی بھی موٹسائیکلیں نہیں تھیں بارہ لاکھ کی فلان موٹسائیکلیں اس کو اس نے دی ہیں مشتری نے خریددار نے تو گھر نقد کے بدلے نہیں فروخت ہوا کس کے بدلے فروخت ہوا ہے مثلی چیز کے بدلے چاہے اس مثلی چیز کی قیمت اس کے برابر ہو چاہے اس سے زیادہ ہو جو خبر اس کو ملی تھی چاہے اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو حق شفا دوبارہ مل جائے گا وجہ یہ کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شفا اس لیے چھوڑا ہو کہ اس کے پاس دس لاکھ روپے نقد نہیں تھے لیکن اس کے پاس اپنی دکان کے اندر دس یا بیس جتنی موٹ سائیکلیں تھیں وہ اس کے پاس نئی موجود ہیں تو یہ لہذا اس کو دوبارہ شفا کا حق مل جائے گا جب اس کو خبر ملی کہ مسلی چیز کے بدلے گھر فروخت ہوا ہے تو اب یہ وہ مسلی چیز دے کر وہ گھر لے سکتا ہے چاہے اس مسلی چیز کی قیمت دس لاکھ ہو چاہے دس لاکھ سے بھی زیادہ ہو کیونکہ بعض اوقات انسان کے لیے نقد ادائیگی مشکل ہوتی ہے اور مسلی چیز زیادہ ہی کیوں نہ ہو اس کے پاس پڑی ہوتی ہے وہ دے کر وہ اس کو لے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو جب مسلی چیز کی قیمت اسی نقد کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو بھی اس کو حق شفہ مل رہا ہے تو کم ہونے کی صورت میں تو بطریقہ اولہ اس کو حق شفہ مل جائے گا بھئی پتا لگا کہ گھر دس لاکھ میں نہیں فروخت ہوا بلکہ وہ تو صرف چھے لاکھ کے موٹسائکلوں کے بدلے فروخت ہوا ہے تو بھئی جب دس لاکھ کی چاہے موٹسائکلیں ہوں چاہے بارہ لاکھ کے موٹسائکلیں ہوں اس میں اس کو حق شفہ دوبارہ مل جاتا تھا تو چھے لاکھ میں تو تو بطریقہ اولہ اس کو حق شفاہ مل جائے گا کہ تھوڑے پیسوں میں ہے سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ خریدار کو کیا پتا چلا شفیع کو کیا پتا چلا مثلا گھر ایک سمن میں فروخت ہوا ہے نقد ادائی کی ہوئی ہے نقد پیسے اور اس نے کیا کیا شفاہ چھوڑ دیا پھر پتا چلا کہ نہیں یہ گھر تو نقد کے بدلے نہیں فروخت ہوا مثلی چیز کے بدلے فروخت ہوا ہے چاہے وہ موزونات میں سے ہو یا مکیلات میں سے یا معدودات متقاربہ میں سے ان کے بدلے فروخت ہوا ہے اور ان کی قیمت چاہے اس نقدی کے برابر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو ہر صورت میں اس کو پھر حق شفاہ مل جائے گا اور یہ پھر شفاہ کر سکتا ہے جبکہ اس سے پچھلے مسئلے میں آیا تھا کہ اس کو مثلا پتا چلا کہ یہ گھر دس لاکھ میں فروخت ہوا ہے اس نے شفاہ چھوڑ دیا پھر پتا چلا کہ دس لاکھ میں نہیں فروخت ہوا کتنے میں فروخت ہوا ہے سات لاکھ میں یا چھ لاکھ میں فروخت ہوا ہے تو پھر اس کو حق شفاہ مل جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے وہ جو شفاہ چھوڑا تھا کیونکہ اس کے پاس دس لاکھ نہیں تھے لیکن چھ یا سات لاکھ تو اس کے پاس ہیں تو یہ پھر شفاہ کر کے اس گھر کو لے سکتا ہے لیکن اگر پتا چلا گھر دس لاکھ میں فروخت ہوا ہے اس نے شفاہ چھوڑ دیا پھر اس کو پتا چلا کہ دس لاکھ میں فروخت نہیں ہوا بلکہ بارہ لاکھ روپے میں فروخت ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیے کیا اس کو حق شفا ملے گا نہیں ملے گا کیونکہ جب اس نے دس لاکھ میں یہ شفا کرنے پر تیار نہیں تو بارہ لاکھ میں بطریقی یہ تیار نہیں ہوگا اگلی صورت ایک شخص کو پتا چلا کہ میرے ساتھ والا گھر دس لاکھ روپے نقد میں فروخت ہوا ہے نقد میں فروخت ہوا ہے اور اس نے شفا چھوڑ دیا پھر اس کو پتا چلا کہ دس لاکھ نقد میں گھر فروخت نہیں ہوا بلکہ دس لاکھ کی کا سامان جو ہے بدلے میں تیہ ہوا ہے دس لاکھ کا سامان بدلے میں تیہ ہوا ہے کوئی بھی قیمت والی چیز سامان میں لے آؤ مثلا مثلا دس لاکھ کی بھیڑ بکریاں دس لاکھ کی بھیڑ بکریاں کوئی بھی سامان لے آؤ جو ہو زباط القیم مثلیات میں سے نہ ہو تو پہلے کیا پتا لگا تھا یہ گھر کتنے میں فروخت ہوا ہے دس لاکھ نقد میں پھر پتا چلا کہ دس لاکھ کا سامان ہے کوئی بھی سامان ہے تو کیا اب اس کو حق شفا دوبارہ ملے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اب حق شفا دوبارہ نہیں ملے گا اس لیے کیونکہ اس نے مکان کیوں چھوڑا کیونکہ اس کے خیال میں دس لاکھ روپے زیادہ تھے اور اب کیا پتا چلا کہ نقد نہیں ہے بلکہ سامان ہے سامان ہے اور سامان کے اندر سامان کا تو مثل نہیں ہوتا تو بھی اس پر گویا کیا آ رہے ہیں قیمت ہی آ رہی ہے دس لاکھ روپے ہی آ رہے ہیں ویسی ہی بھیڑ بکرییں یہ کہیں سے لا سکتا ہے جہاں سے بھی لائے گا دس لاکھ کی بھیڑ بکرییں ہی لائے گا نا دس لاکھ کی لائے گا تو دس لاکھ نقد ہو یا دس لاکھ بھیڑ بکرییں ہوں بات تو ایک ہی ہے بھئی ملتا ہے تو لہٰذا یہاں سامان کے بدلے جب علم ہوا تو اس صورت میں اس کو دوبارہ حق شفا نہیں ملے گا یا اس کو پتا چلا کہ میرے ساتھ والا گھر دس لاکھ روپے میں فروخت ہوا ہے اور پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں نہیں نقد پیسوں کے بدلے فروخت نہیں ہوا بلکہ بارہ لاکھ کے سامان کے بدلے فروخت ہوا ہے تو کہتے ہیں اب بھی حق شفا نہیں ملے گا کیونکہ جب یہ دس لاکھ میں شفے پر تیار نے اس نے چھوڑ دیا تھا تو بارہ لاکھ میں تو بطریق اولا یہ شفا نہیں کرے گا بھئی ہاں کم کی صورت میں حق شفا مل جائے گا مثلا اس کو پتا چلا کہ یہ ساتھ والا گھر دس لاکھ روپے میں فروخت ہوا ہے پھر پتا چلا کہ نہیں نقد کے بدلے نہیں فروخت ہوا بلکہ آٹھ لاکھ کے سامان کے بدلے فروخت ہوا ہے تو اب اس کو حق شفا مل جائے گا کیونکہ دس لاکھ کے تو ادائیگی اس کیلئے مشکل تھی لیکن آٹھ لاکھ کے سامان دینا یا آٹھ لاکھ دینا تو اس کیلئے مشکل نہیں ہے تو اس کو شریعت دوبارہ شفا کا حق دے دے گی یہ کرے چاہے یا چاہے نہ کرے سورت اس مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَإِن سَمِعَ شِرَاءَكَ بَسْ اگر شفیعنے سُنَا شِرَاءَكَ آپ کے خریدنے کے بارے میں کہ آپ نے گھر خریدا ہے فَسَلَّمَا تو اس نے شفا چھوڑ دیا فَظَهَارَا شِرَاءُ غَيْرِكَا پھر ظاہر ہوا آپ کے علاوہ کسی کے خریدنے کے بارے میں آپ نے نہیں خریدا بلکہ کسی اور نے خریدا ہے آگے آ رہی ہے ایک سطر کے بعد فَهِیَ لَهُو مل گئے عبارت یہ سب کی جزا ہے کئی صورتیں ذکر کریں گے اور ان سب میں کہتے ہیں فَهِیَ لَهُو فَهِیَا یہ زمیر راج ہے شفعہ کو تو شفعہ جو ہے لہو وہ اس کے لیے ہوگا اس آدمی کے لیے صورت پہلی کیا ذکر ہوئی اس کو پتا چلا آپ نے خریدا ہے اس نے شفعہ چھوڑ دیا پھر پتا چلا آپ نے نہیں خریدا کسی اور نے خریدا ہے تو پھر اس کو شفعہ کا حق مل جائے گا یہ معنی ہے فَإِن سَمِعَ شِرَاءَكَ فَسَلَّمَا اگر اس نے سنا آپ کے خریدنے کے بارے میں تو اس نے شفعہ چھوڑ دیا فَظَهَرَ شِرَاءُ غَيْرِكَ پھر ظاہر ہوا آپ کے علاوہ کیا خریدنا تو اس کو شفعہ مل جائے گا اور بیعہو بیالفین یا اس نے سنا سمعہ بیعہو اس کا عطف شرعہ کا پر ہے یا اس نے سنا اس کا قار کے بیچنے کے بارے میں بیالفین ہزار کے بدلے فَسَلَّمَا تو اس نے چھوڑ دیا شفعہ وَقَانَ بِعَقَلَّا اور وہ کس کے بدلے تھا اس سے کام کے بدلے گھر بھی فروخت ہوا تھا تو اس کو پھر شفعہ کا حق مل جائے گا اَوْ بِكَیْلِيِّنْ اَوْ وَزْنِيِّنْ اَوْ عَدَدِيِّنْ مُتَقَارِبِينْ یا کام کے بدلے تھا یا وہ کس کے بدلے تھا پتا چلا کہ یہ ہزار کے بدلے نہیں ہیں بلکہ کسی بِكَیْلِيِّنْ کسی کیلی چیز کے بدلے ہے اَوْ وَزْنِيِّنْ یا کسی وَزْنِي چیز کے بدلے ہے اَوْ عَدَدِيِّنْ مُتَقَارِبِينْ یا ایسی عددی چیز جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں ان کے بدلے میں ہے قیمتہو ایسی کیلی چیز یا ایسی وزنی چیز یا ایسی عددی متقارب چیز قیمتہو الفن جس کی قیمت کتنی ہے ہزار ہے پہلے کیا پتا چلا گھر کتنے میں بکا ہے گھر کتنے میں فروخت ہوا ہے ہزار کے بدلے پھر پتا چلا ہزار کے بدلے نہیں فروخت ہوا کام کے بدلے فروخت ہوا ہے تو بھی اس کو حق شفا مل جائے گا اور اگر یہ پتا چلا ہزار نقد کے بدلے نہیں بیچا گیا بلکہ ایک ہزار کے برابر کیلی چیز ہے کوئی یا وزنی چیز ہے یا عددی متقارب ہے قیمتہو الفن او اکثر چاہے اس مثلیات کی قیمت ہزار ہو یا ہزار سے بھی زیادہ ہو ان تمام صورتوں میں فہی لہو تو اس کو شفے کا حق ہوگا وَبِعَرَزٍ كَذَلِكَ اور سامان کے بدلے ایسے ہی لا اب اس کو شفے کا حق نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئی اس کو پتا چلا گھر ایک ہزار کے بدلے فروخت ہوا ہے اور پھر پتا چلا کہ ہزار نقد نہیں ہیں بلکہ ہزار کا سامان ہے چاہے ہزار کا ہے یا ہزار سے بھی زیادہ کا ہے تو اب اس صورت میں اس کو شفے کا حق نہیں ملے گا اَيْسَمِعَ الْبَيْعَ بِعَلْفٍ شفیع نے سنا بیع کے بارے میں بِعَلْفٍ ہزار کے بدلے فَسَلَّمَا تو اس نے شفہ چھوڑ دیا وَقَانَ بِعَقَلَّ اس حال میں قَلْ کے بدلے تھی یعنی ہزار سے کم کے بدلے تھی ایک صورت اَوْ قَانَ بِكَلِيِّن یا اس نے ہزار کے بدلے بے کا سنا اور وہ بے جو ہے بِكَلِيِّن کسی کیلی چیز کے بدلے تھی اَوْ وَزْنِيِّن یا وَزْنِي چیز کے بدلے تھی اَوْ عَدَدِيِّن مُتَقَارِبٍ یا عَدَدِي مُتَقَارِبٍ کے بدلے تھی قِيمَتُهُ أَلْفٌ جس کی قیمت کتنی تھی جس کی قیمت ہزار ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد فیل ہے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اسی طرح نکرہ کے بعد جملہ اسمیاں آجائے وہ بھی اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہاں مطن میں بھی اسی طرح ہے شرعہ میں بھی اسی طرح ہے قِيمَتُهُ أَلْفٌ قِيمَتُهُ مُبْتَدَا اور أَلْفٌ اس کی خبر اور یہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اور یہ جملہ پیچھے جو کیلی وزنی اور عددی متقارب آیا ان کی صفت ہے تو ایسا کیلی یا ایسا وزنی یا ایسا عددی متقارب قِيمَتُهُ أَلْفٌ جس کی قیمات ایک ہزار ہے او اکثر یا ایک ہزار سے بھی زیادہ ہے فَشُفَعَتُ سَابِتَتُ لَهُ تو شفا اس کی لئے ثابت ہے مسائل بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ اس لیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ذوات الامثال میں سے ہیں یعنی مثلیات میں سے ہیں فَشَّفِعُ يَأْخُذُ بِهَا پس شفی لے لے گا ان کے بدلے اس کو وَرُبَمَا يَقُونُ لَهُ الْأَخْذُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءَ اَعْسَرِ سوال بھئی ایک ہزار نقد کا پتہ چلا تو اس نے شفی چھوڑ دیا اور پھر ایک ہزار یا اس سے بھی زیادہ کیلی چیز کا پتہ لگا تو پھر اس کو شفی کا حق کیسے مل گیا یہ تو ایک ہزار سے بھی زیادہ کی چیز ہے یا یہ بھی چیز ہزار ہی کی ہے کہتے ہیں بھئی بساوقات نقد ادائیگی انسان کیلئے مشکل ہوتی ہے اور کوئی کیلی یا وزنی چیز کی ادائیگی اس کے لئے آسان ہوتی ہے چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو پہلے ہو سکتا ہے شفی اس نے اس لئے چھوڑ دیا ہو کہ اس کے لئے ہزار نقد ادائیگی مشکل تھی لیکن کیلی وغیرہ کی ادائیگی اس کے لئے آسان ہے چاہے زیادہ پیسے ہوں کی ہی کیوں نہ ہو تو اس لئے اس کو دوبارہ کیا مل جائے گا شفی کا حق مل جائے گا تو کہتے ہیں وَرُبَ مَا يَكُونُ لَهُ الْأَخْضُ بِحَادِهِ الْأَشِيَاءِ اے سارا اور بساوقات اس کے لئے لینا ان چیزوں کے بدلے زیادہ آسان ہوتا ہے وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْسَرَ مِنَ الْأَلْفِ اگرچہ ان کی قیمت وہ ہزار سے بھی زیادہ ہو فَيَقُونُ لَهُ حَقُ الشُفَتِ تو اس کو حق شفا ہوگا بِخِلَافِ مَا اِذَا ظَهَرَ أَنَّ الْبَعَكَانَ بِعَرَزٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ اَوْ أَكْسَرُ بخلاف اس کے کہ جب یہ بات ظاہر ہوئی کہ بے جو ہے وہ ایسے سامان کے بدلے تھی قیمتُهُ أَلْفٌ جس کی قیمت ایک ہزار تھی او اکسر یا زیادہ تھی تو لا يبقى لَهُ الشُفَتُ تو شفا اس کے لئے باقی نہیں رہے گا لِأَنَّ الشَّفِعَ يَأْخُذُهُنَا بِالْقِيمَتِ اس لئے کیونکہ یہاں پر بھی شفیع جو ہے وہ قیمت کے بدلے ہی لے گا کیونکہ سامان تو زباة القیم میں سے ہے تو قیمت ہی دینا پڑے گی نا فَإِنْكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَقَدْ سَلَّمَ الْبَعَ بِهِ پس اگر اس سامان کی قیمت ایک ہزار ہو تو تحقیق وہ تو بیع کو چھوڑ چکا ہے اس کے بدلے اس پر بیع ایک ہزار کا تو اس کو پتہ لگ گیا تھا سامان بھی ہزار کا ہے اور خبر بھی کیا ملی تھی ایک ہزار نقد کی تو ایک ہزار نقد پر اس نے شفا چھوڑ دیا ہے اور اب کیا پتہ چلا کہ ایک ہزار کا سامان ہے تو وہ سامان کے لیے اس میں بھی تو پیسے ہی آئیں گے تو وہ تو چھوڑ چکا ہے اس کے بدلے فَإِنْكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفًا پس اگر اس سامان کی قیمت بھی ایک ہزار ہو فَقَسَلَّمَ الْبَعَبِهِ تو تحقیق و بیع کو اس کے بدلے چھوڑ چکا ہے وَإِنْكَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْسَرًا اور اگر اس کی قیمت ایک ہزار سے زیادہ ہے یعنی ایک ہزار در ہم سے فَتَسْلِيمُ الْمَبِعِ بِالْفٍ تَسْلِيمُ الْمَبِعِ بِالْاکْسَرِ بِالطَّرِقِ الْاولَى تو ہزار کے بدلے مبیعے کو چھوڑ دینا سپرد کر دینا یہ اکثر کے بدلے مبیعے کو چھوڑنا ہوگا بطریقِ اولا کہتے ہیں اگر سامان ہزار کا ہے تو وہ بھی قیمت آئے گی اور ہزار نقد میں تو وہ شفا کو چھوڑ چکا ہزار کا سامان بھی اگر دینا ہے تو اس میں بھی کیا رہی ہے قیمتی آ رہی ہے تو وہ ہزار پر شفا کو چھوڑ چکا ہے اور اگر سامان ہزار سے زیادہ کا ہوا تو اس نے تو ہزار کی بیع پر شفا چھوڑ دیا تھا تو زیادہ کی صورت میں تو بطریقِ اولا یہ شفا چھوڑے گا لہذا اس کو شفا کا حق دوبارہ نہیں ملے گا یہ معنی ہے فَتَسْلِيمُ الْمَبِعِ بِالْفِنْ تو ہزار کے بدلے مبیعے کو چھوڑ دینا سپرد کر دینا یہ تسلیمُ الْمَبِعِ بِالْاکسَرِ بِالْطَرِقِ الْاولَى یہ تو اکثر کے بدلے میں مبیعے کو چھوڑنا ہوگا بطریقِ اولا وَشَفِعُ حِصَّتِ أَحَدِ الْمُشْتَرِينَ لَا أَحَدِ الْبَاعَتِ یہ مشترینہ ہونا چاہیے بھئے ایک یا ہونی چاہیے ایک یا مشتریینی یہ تو تصنیہ انہوں نے بنا دیا تصنیہ نہیں ہے یہ جامعہ ہے گردان کیسے ہوگی اس میں فائل کی مشترین مشتریانی مشترونہ اور اس کو حالتِ نسبی جریمی لے جائیں مشترینہ سورت سمجھ میں آگئی پھر سنو مشترین مشتریانی مشترونہ مشترونہ سے میں کیا تھا مشتریونہ مشتری یا تھی نا مشتریونہ پھر یا برزمہ سقیل تھا لہذا ماقبل میں جو راہ ہے اس کا کسرہ گرائیا اور زمہ اس کو دے دیا مشترونہ بنانا ہے نا کس سے بنانا ہے مشتریونہ سے اور کیا بنانا ہے مشترونہ راہ پر زمہ لانا ہے لہذا اسی یا کا زمہ لے آؤ ادھر تو یا پر زمہ سقیل تھا وہ کس کو دیا را را کے حرکت کسرہ گرائی دیا اور اس کو زمہ دے دیا اور پھر ماقبل زمہ کی وجہ سے اس یا کو کس سے بدلا واؤ سے اور پھر دو واؤ جمع ہوئے اجتماعی ساکنین آیا تو اول واؤ کو گرا دیا تو کیا بن گیا مشترونہ اور پھر حالت نسبی جریمی واؤ کیسے بدلا یا سے تو کیا بن گیا مشترین تو کہتے ہیں وَشَفِعُ حِصَّتِ اَحَدِ الْمُشْتَرِينَ لَا أَحَدِ الْبَاعَتِ بَاعَح یہ جمع ہے بائع کی سورت مسئلہ یہ کہ آر کے پڑوس میں زید رہتا ہے اس نے اپنا مکان پانچ آدمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا کتنے آدمیوں کے ہاتھ پانچ آدمی مطلب الگ الگ حصے نہیں کیے ان پانچوں نے پیسے ملائے اور ملا کر وہ زید کا پلات اور گھر خرید لیا تو اب مشتری کتنے ہیں پانچ اور اب اگر آپ شوفا کرنا چاہتے ہیں تو کیا سب پہ آپ کو شوفا کرنا پڑے گا یا کسی ایک یا دو یا بعض پر بھی آپ شوفا کر سکتے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ کی مرضی ہے چاہے سب پر شوفا کریں چاہے ایک یا دو پر شوفا کریں سب پر بھی شوفا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جارے ملاسق ہیں آپ کے ساتھ والی زمین فروخت ہوئی ہے آپ شوفا کر کے اس کو لے سکتے ہیں اور آپ چاہے تو صرف ایک پر شوفا کرتے ہیں کس پر کرتے ہیں ایک پر شوفا کر کے اس ایک کے حصے کو شوفا کے دریئے آپ لے لیتے ہیں باقیوں کے حصے کو نہیں لیتے کیوں کیونکہ شفا زرر جیوار سے بچنے کے لیے ہے تو ہو سکتا ہے جو نئے آدمی آرہے ہیں ان میں سے چار کے پڑوس پر تو آپ راضی ہیں وہ سارے نیک آدمی ہیں لیکن ایک شریر آدمی ہے تنگ کرنے والا ہے اس کے پڑوس پر آپ راضی نہیں تو صرف اس کے حصے پر بھی آپ شفا کر سکتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے اس کا برعکس کریں آپ کے ساتھ والا پلارٹ یا زمین پانچ آدمیوں کی مشترکہ ہے کس کی پانچ ہے ان پانچوں نے مل کر وہ سارا پلارٹ یا وہ گھر ایک آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیا مثلا زید آگیا تو اب کیا آپ ان پانچ میں سے ایک حصے پر شفا کر سکتے ہیں جو بائے تھے بائے کتنے تھے پانچ اور مشتری کتنے ہیں ایک ہے تو اب مشتری ایک ہے لیکن بیچنے والے پانچ افراد تھے تو کیا ان بیچنے والوں میں سے ایک کے حصے پر شفا کر سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں شفا ضرر جوار سے بچنے کے لیے ہے بات سمجھ میں آگئی اور وہ پانچوں تو جا رہے ہیں یہاں تو ایک نیا آدمی آ رہا ہے لہٰذا پوری زمین پر آپ شفا کریں تو اس کو لے سکتے ہیں کسی ایک کے حصے کو اس میں سے نہیں لے سکتے ہیں تو لہٰذا آپ کیا کریں یا تو پوری زمین پر شفا کریں یا اس کو چھوڑ دیں شفا کو اگر آپ ایک کے حصے کو لیتے ہیں فرض کریں اگر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک بائے کا حصہ لے سکتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا فائدہ تھا ضرر جوار کوئی دفع ہو رہا ہے اس سے نہیں باقی حصے بھی زیاد کے ہیں وہ حصہ بھی زیاد کے ہیں تو پڑوسی تو آ رہا ہے اسی طرح تو اس میں ضرر جوار کا دفع بھی نہیں ہے اور نیز اس کے اندر زید پر عقد بھی متفرق ہو جاتا ہے اس نے تو ساری زمین اس نے اکٹھی خریدی اس کو اکٹھی چاہیے تھی لیکن آپ کے شفا سے اس پر زمین کیا ہو جائے گی تقسیم ہو جائے گی وہ عقد کیا ہو جائے گا اس پر تقسیم ہو جائے گا کچھ زمین اس کو ملے گی کچھ زمین آپ شفا کر کے لے لیں گے اور نیز اس میں تو نقصان بھی زیادہ ہے اس کا ایک نقصان تو یہ تھا کہ آپ شفا کر کے کیا لے لیں زمین لے لیں لیکن یہاں اس سے بھی بڑھ کر اس کو نقصان ہو رہا ہے آپ ایک کا حصہ لے لیں گے تو آپ تو اس کے شریک بن جائیں گے کیا بن جائیں گے شریک اور یاد رکھو چیزوں کے اندر شرکت عیب شمار ہوتی ہے تاجروں کے ہاں تاجر نے زمین خرید نہیں ہے اور صرف آپ اکیلے مالک ہیں تو وہ بڑی خوشی سے خریدے گا لیکن اگر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس میں پانچھے شریک ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ تو اور شریک ہیں مشکل ہو جائے گا مسئلہ بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو سورت کیا ہوئی اگر مشتری ایک ہو تو سارے پر شوفا کرنا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا اور اگر مشتری کہیں ہوں پھر تو پھر ساروں پر بھی شوفا کر سکتا ہے اور بعض پر بھی شوفا کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وشفیع حصت احد المشترین اور شوفا کرنے والا کس پر حصت احد المشترین خریداروں میں سے کسی کے ایک کے حصے پر خریداروں میں سے یعنی کئی خریدار ہیں ان میں سے کسی ایک کے حصے پر بھئی یہ تو عبارت درست نہیں عبارت درست کر لیں بھئی وَلِشَّفِعِ وَلِشَّفِعِ شفیع پر دو لام داخل کریں آپ سنیں بھئی وَلِشَّفِعِ حصت احد المشترین لا احد الباعات اور میری کتاب میں یہ حصتی اس پر زیر لگی ہے اس پر زیر نہیں اس پر پیش آئے گی پیش آئے گی یہ مبتدہ مؤخر ہے بھئی تو دیکھئے عبارت کیا بن گئی وَلِشَّفِعِ حِصَّةُ اَحَدِ الْمُشترین لا احد الباعات اور شفی کے لیے ہوگا خریداروں میں سے ایک کا حصہ شفی کے لیے ہوگا خریداروں میں سے ایک کا حصہ یعنی کئی خریدار ہیں تو وہ ایک کا حصہ لے سکتا ہے دو کا بھی لے سکتا ہے تین کا بھی لے سکتا ہے لا احد الباعات بیچنے والوں میں سے کسی ایک کا حصہ نہیں ہوگا بیچنے والوں میں سے کسی ایک کا حصہ نہیں لے سکتا خریداروں میں سے ایک کا حصہ لے سکتا ہے سورت خود بتلا رہے ہیں عیشترہ جماعتم من واحد خریدہ ایک پوری جماعت نے من واحد کسی ایک سے ایک آدمی سے فَلِشَّفِعِ اَنْيَا اَخُزَ نَصِيبَ آَحَدِهِمْ تو شفی کے لیے جائز ہے کہ وہ لے لے ان میں سے کسی ایک کے حصے کو یعنی اس ایک پر ہی صرف شفا کرے وَإِنْ بَعَ جَمَاعَةٌ مِّنْ وَاحِدٍ اور اگر بیچا پوری ایک جماعت میں کسی ایک آدمی پر یعنی مشتری ایک ہے تو لَا اَخُزُ حِصَّةَ اَحَدِ الْبَائِعِنَا تو شفی جو ہے وہ نہیں لے سکتا بیچنے والوں میں سے کسی ایک کے حصے کو وَيَتْرُكُ حِصَّةَ الْبَاقِيَتِ اور یہ کہ وہ چھوڑ دے باقیوں کے حصے کو ایک کے حصے کو لے لے اور باقیوں کے حصے کو چھوڑ دے وہ یہ نہیں کر سکتا اِنْ شَاءَ اَخَذَ قُلَّهَ اَوْتَرَكَ وہ چاہے تو سارا لے لے گا اَوْتَرَكَ یا سارا چھوڑ دے گا لِأَنَّ هُنَا تَتَفَرَّقُ صَفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي صفقہ کہتے ہیں عقد کو سودہ آپ کہتے ہیں نا سودہ تے پا گیا ہے عقد تے پا گیا ہے یعنی خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا صفقہ کہتے ہیں خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے جو عقد ہے لِأَنَّ هُنَا تَتَفَرَّقُ الصَفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي اس لیے کیونکہ یہاں پر جو صفقہ ہے جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ متفرق ہوگا مشتری پر کس پر؟ مشتری پر وہی بات جو میں نے بیان کر دی بیچنے والے ہیں کئی اور خریدار ہے ایک مثلا اس نے سو کنال کی زمین خریدی سو کنال زمین خریدی اور یہ زمین پانچ آدمیوں کی مشترکہ تھی پانچ آدمیوں کی مشترکہ تو اب خریدار ایک ہی ہے تو آپ بیچنے والوں میں سے کسی ایک کے حصے پر شفا نہیں کر سکتے شفا نہیں کر سکتے کرنا ہے شفا تو ساری زمین پر کرنا پڑے گا یا ساری زمین کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اگر کسی ایک کے حصے پر شریعت آپ کو شفا کی اجازت دے تو مثلا زید کو تو سو کنال ہی چاہیے تھی زمین اور آپ شفا کر کے اگر اس میں سے بیس لے لیں گے تو اس کے سودا اس پر متفرق ہو گیا یا نہیں اب اس کو بیس کیا کرنا پڑیں گے علیدہ خریدنے پڑیں گے تو لہذا اس لیے یہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی کہتے ہیں لئے انہونا تتفرقو صفقت علی المشتری اس لیے کیونکہ یہاں پر جو صفقہ ہے وہ مشتری پر متفرق ہوتا ہے جدا ہوتا ہے وَسَمَّةَ لَا تَتَفَرَّقُ سَمَّةَ یہ زالکہ کی طرح استعمال ہوتا ہے زالکہ وہ یا وہاں اس معنی میں وَسَمَّةَ لَا تَتَفَرَّقُ اور وہاں متفرق نہیں ہوتا توجہ ہے یہاں صفقہ متفرق ہوتا ہے وہاں متفرق نہیں ہوتا یعنی پہلی صورت میں پہلی کیا صورت تھی مشتری پانچ تھے اور آپ نے ایک مشتری کے حصے پر شفا کیا ہے تو وہ مشتری بیچ میں سے نکل جائے گا تو باقیوں پر صفقہ متفرق ہوا نہیں باقیوں کا جتنا حصہ تھا وہ ابھی بھی ان کے پاس ہی ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو وہاں صفقہ متفرق نہیں ہوتا وَأَيْذَنَ اور نیز يَتَحَقَّقُ فِي الْأَوَّلِ دَفْعُ زَرَرِ الْجَارِ لَا فِسْثَانِ پہلی صورت میں تو ضررِ جَار کا دفعہ پایا جاتا ہے لَا فِسْثَانِ دوسری صورت میں ضررِ جَار کا دفعہ نہیں ہے کس طرح پہلی صورت میں پانچ خریددار تھے تو جب آپ ایک کے حصے پر شفا کریں گے وہ ایک بیچ میں سے نکل جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ شریف تھا اسی لئے آپ نے صرف اس ایک پر شفا کیا ہو تو ضررِ جَار دفعہ ہوا لیکن یہاں پر اگر آپ بیچنے والے کہیں ہیں اور خریددار ایک ہی ہے آپ صرف ایک خریددار کے حصے کو شفا کر کے لے بھی لیں باقی حصے تو پھر بھی اسی خریددار کے پاس ہیں جو ایک آدمی ہے تو ضررِ جیوار تو دفعہ نہیں ہوتا یہ معنی ہے وَأَيْزَنْ يَتَحَقَّقُ فِي الْاوَّلِ دَفْعُ زَرَرِ الْجَارِ لَا فِي السَّانِي اور نیز پہلی صورت میں ضررِ جار کو دور کرنا تو ہے دوسری صورت میں نہیں ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَنْنِصْفَ مُفْرَزًا بِعَ مُشَاعًا مِنْدَارٍ فَقَسَّمَا صورت مسئلہ یہ کہ زید آپ کا پڑوسی ہے اس نے اپنا مکان آدھا کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا پورا مکان نہیں یا پورا پلاتر نہیں اس کی زمین آدھی زمین اس نے فروخت کی مشاع یعنی پھیلا ہوا حصہ فروخت کیا علیدہ نہیں کر کے دیا کس نے بیچا زید اب بکر بھی آگیا اور اس نے مشاع مشاع کا معنی پھیلا ہوا پھیلا ہوا ہو جو تو اب زید اور بکر اس پورے مکان میں شریک بن گئے حد بندی نہیں کی کہ یہ والا آدھا آپ کا ہے یہ والا آدھا میرا ہے بس پورے مکان میں اس زید کا بھی اب حصہ پھیلا ہوا ہے اور بکر کا حصہ بھی پھیلا ہوا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے ایک ہے مشاع پھیلا ہوا ایک ہے مفرز علیدہ کیا ہوا ایک صورت بیعہ کی یہ تھی کہ زید مکان کے دو حصے کر دیتا بقائدہ اور پھر ایک حصے کو بیچ دیتا تو یہ بیچنا ہوتا مفرز علیدہ حصہ ہے اور اب کیا کر رہا ہے اس نے علیدہ حصہ نہیں بیچا بلکہ مشاع حصہ بیچا ہے اب پورے گھر میں زید اور بکر دونوں شریک بن گئے اور پھر اس کے بعد بائے اور مشتری نے اس گھر کو آپس میں تقسیم کر لیا دو حصے بنا دیے دو حصے بنا دیے قاضی کی طرف سے جو لوگ مقرر تھے جو حصے تقسیم کرتے ہیں ان کے پاس وہ گئے وہ آئے انہوں نے بقائدہ پورے مکان کی پیمائش کی اور پھر اس کے دو حصے کر دیے انہوں نے اور پھر ایک زید کو دے دیا اور دوسرا بکر کو دے دیا اب پہلے بکر کا حصہ مشاع تھا اب بکر کا حصہ مفرز ہو گیا علیدہ ہو گیا اس نے اپنا حصہ علیدہ کر لیا اور شفی نے شفا کیا ہوا ہے اس نے طلب معاصبت بھی کر لی تھی طلب اشہاد بھی کر لیا تھا لیکن قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی انہوں نے آپس میں اس مکان کو کیا کر لیا تقسیم کر لیا قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اب جب یہ حصہ لینے آیا تو اب حصہ مشاع نہیں مل رہا اس کو ظاہر سے یہ بات ہے زید کا تو مکان تھا خریدار کون آیا ہے نیا بکر آیا ہے تو بکر کا جو علیدہ حصہ ہے مفرز حصہ ہے اس کو یہ لے لے گا کس کو لے لے گا مفرز کو ہاں یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں نئے سرے سے تقسیم کی جائے مسئلہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے شفا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا مکان تقسیم ہوا اور تقسیم ہونے کے بعد آپ اس کو علیدہ حصہ مل رہا ہے یہ کہتے ہیں نہیں نہیں بیشتے وقت یہ مشاع تھا تو مجھے بھی کیسا حصہ چاہیے مشاع چاہیے پھر میں اس کے ساتھ تقسیم کروں گا اپنی مرضی سے یہ تقسیم مجھے پسند نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں نہیں بھئی وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کو وہ مفرز علیدہ حصہ ہی لینا پڑے گا یہ اس تقسیم کو ختم نہیں کروا سکتا بھئی کیوں نہیں کروا سکتا خریدار نے تو مشاع حصہ خریدا تھا کہتے ہیں بھئی جو انہوں نے حصے آپس میں علیدہ کیے علیدہ حصے ہوں گے تو پورا قبضہ آئے گا پورا پہلے تو پورے مکان کے اندر زہد کا بھی حصہ پھیلا ہوا ہے بکر کا بھی حصہ پھیلا ہوا ہے تو پورا کامل قبضہ ہو سکتا ہے نہیں کامل قبضہ تو تب ہی ہوگا جب آپ کا حصہ آپ کو علیدہ کر کے دے دیں اب آپ کے پورے قبضے میں آ گیا آپ اس میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہاں گویا یہ جو انہوں نے حصے علیدہ کیے اس سے قبضہ کامل ہوا اور بیع بھی کامل ہوتی ہے جب قبضہ پورا ہو جائے تو گویا یہ بیع ہی کا حصہ گویا شمار کریں یوں سمجھیں بیع اب آ کر تام ہوئی ہے جب ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ الگ کر لیا گویا کہ یوں ہے بیع اب آ کر پوری ہوئی ہے اور جب بیع پوری ہوگی تو پھر آپ کو کیا ملے گا حق شفا اور بیع جب پوری ہوئی تو حصے الگ ہو چکے ہیں کہ نہیں ہوئے حصے الگ ہو چکے ہیں لہذا آپ الگ حصہ ہی آپ کو لینا پڑے گا تو کہتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح اس کو حصہ پر عطف کریں اوپر جو مطن میں آیا حصہ تو احد المشترین تو اس کو جوڑیں اوپر ولی الشفیع سے ولی الشفیعی ان نصف مفرزن شفیع کے لئے کیا ہوگا نصف ہوگا اس حال میں کہ وہ مفرز ہو الیدہ کیا ہوا ہو بیع مشاعن جس کو بیچا گیا تھا مشاع من دارن ایک گھر میں سے فَقَسَّمَا پھر ان دونوں نے اس کو کیا کر لیا بائے اور مشتری نے تقسیم کر لیا ایشترہ نصفا مشاعا من دارن ایک شخص نے خریدا نصف مشاع کو ایک گھر میں سے فَقَسَّمَهُ الْبَائِعُ الْمُشتری تو اس کو تقسیم کر لیا بائے اور مشتری نے فَشَفِعُ يَأْخُذُ النصف مفرزن تو شفیع لے لے گا اس نصف کو اس حال میں کہ وہ مفرز ہے الیدہ کیا ہوا ہے لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْزِ اس لیے کیونکہ تقسیم جو ہے وہ تمام قبض میں سے ہے یعنی قبضہ اس کے ذریعے تام ہوتا ہے پورا ہوتا ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں دیکھو بیع ہوتی ہے بیع کے بعد مشتری جب میں بیعے پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر بیع تام ہو جاتی ہے کامل ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی اس نے تو حصہ مشاع بیچا تو اس کا مبیعہ الگ ہے یا پھیلا ہوا ہے جب پھیلا ہوا ہے تو اب جب اس حصے کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا تو اس کا حصہ الیدہ ہو گیا بائے کا الیدہ مشتری کا الیدہ جب الیدہ ہو گیا اب اس نے کامل طور پر اس پر اب قبضہ آیا تو گویا اس سے کامل قبضہ آیا تو گویا یوں سمجھو کہ بیع اب کامل ہوئی ہے اب آ کر بیع تام ہوئی ہے کیونکہ بیع بھی کس سے پوری ہوتی ہے قبضے سے اور کامل قبضہ اب آیا ہے یا پہلے آیا تھا اب آیا ہے جب اس کا حصہ بقاعدہ الگ کر کے اس کو دے دیا تو گویا یوں سمجھو اب آ کر بیع کامل ہوئی ہے تام ہوئی ہے تو شفیع جو ہے وہ بیع کے بعد جو حصہ ہوتا ہے اس کو لیتا ہے اور بیع اب آ کر تام ہوئی ہے جب حصے الیدہ ہیں تو یہ بھی کیا کرے گا علیدہ حصہ ہی لے لے گا اب یہ اس تقسیم کو فسخ نہیں کروا سکتا اس لیے کیونکہ تقسیم جو ہے وہ تمام قبض میں سے ہے یعنی اسے قبضہ تام ہوتا ہے کامل ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے چلیے بس بھئی حادہ ہو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام مکمل ہوتا ہے